پاکستانی کرکٹ شائقین اور سپیشلی محمد عامر شرجیل خان کے فینز کے لیے انتہائی بڑی خوشخبری پہلے چیف سیلیکٹر چینج ہوا اور آپ ہیڈ کوچ اور بالنگ کوچ بھی یعنی آپ سے ہی سمجھ رہے ہیں مصبا الحق اور وکار یونیس پاکستانی کرکٹ ٹیم سے اور منجمنٹ سے آؤٹ ہو رہے ہیں اب غیر ملکی یعنی باہر سے کوئی فارن کوچ آئے گا آپ کے ساتھ ان کے نام بھی شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون ہیڈ کوچ باند رہے ہیں اور کون بالنگ کوچ یعنی نئی ٹیم منجمنٹ آ رہی ہے آپ کے ساتھ ٹی سی بی کی افیشل سٹیٹمنٹ شیئر کرتا ہوں دوستو پاکستانی کرکٹ بورڈ بھی انتہائی تنگ ایس ٹیم منجمنٹ سے اسپیشلی مصبا الحق اور وکار یونس سے نیوزیلینڈ کی خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں پاکستان کو دو ایک سے شکست کا سامنا کھنا پڑا اور حالی میں اختتام بزید دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز بھی مضبان ٹیم نے کلین سویپ کی ٹیم نیوزیلینڈ سے واپسی پر پی سی بی چیئرمین ایسان مانی ہیڈ کوچ مصبا الحق بالنگ کوچ وکار یونس اور بیٹنگ کوچ یونس خان سے قومی ٹیم کی ناکس کرگردگی بارے میں تبادلہ خیال کریں گے اور آپ کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ صاف کلیرلی کہہ دیئے گیا ہے کہ کرکٹ کومیٹی کے ایک اہم ممبر کو قومی ٹیم کے لیے غیر ملکی ہیڈ کوچ کی تلاش کا کام سوم دیا گیا ہے کیونکہ شرمناک شکست ہوئی اس سیریز کے اندر پاکستانی ٹیم کو بالنگ تو ایسی بری رہی کہ وکار یونس کو آئندہ پاکستان کرکٹ ہسٹری میں کبھی بھی بالنگ کوچ نہیں لگانا چاہیے دوستو میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بالنگ کوچ اور ہیڈ کوچ وکار یونس اور مصبا الحق کو کبھی کسی سکول کی ٹیم کا بھی کوچ نہ لگایا جائے ورنہ اس سکول کی ٹیم بھی بباد ہو جائے گی اب آپ کو بتاتا ہوں کرکٹ فینس چاہتے ہیں کہ بیٹنگ کوچ محمد یوسیف ہوں ہیڈ کوچ شویب اختر اور بالنگ کوچ وسیم اکرم مگر اس طرح کی سوچ نہیں ہے پی سی بی کیونکہ پی سی بی نے یہ فیصلہ کر لیے کہ ہم نے ہیڈ کوچ فارن کرکٹر رکھنا ہے پاکستانی کرکٹر نہیں رکھنا یہاں سے کلیر بات ہو جاتی ہے کہ شویب اختر ہیڈ کوچ نہیں ہو سکتے سو آپ کے ساتھ نام شیئر کرنا چاہوں گا دو گیری کرسچن اور اینڈی فلار یہ دو کلیٹرز ہیں جو کہ اب ہیڈ کوچ کے لیے فیوریٹ تھے مگر گیری کرسچن نے انکار کر دیا کہ میں نہیں ہو سکتا پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ سو اب ایک نام بچ چکا ہے فیلحال اینڈی فلار اگر یہ آ جاتے ہیں پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ کافی اچھی پرفارمنس رہی ہے ان کی پاسٹ میں انہوں نے اچھی اپنی کوچنگ کی اور ان کا کیریئر کافی اچھا رہا ہے سو پاکستانی ٹیم کو ایڈ لیسٹ میس بولھاک اور وکار یونس سے جان چھوڑ لیے گی اور کچھ فیوچر میں ہم بیٹر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگیر ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھینکس بچ اندس ویڈیو